سیو پران میں سمپون دیوتاؤں کے تیجے سے دیوی کا لکشمی روپسے میں اوتار اور ان کے دوارہ مہی شاسور کا ود رشی کہتے ہیں راجن رمک نام سے پرشید ایک اصور تھا جو دیتیونس کا سیرومنی مانا گزاتا تھا اس سے مہاتے چشوی مہیس نامک دیانوں کا جنم ہوا تھا دانو راج مہیس سمست دیوتاؤں کو یود میں پراجت کر کے دیوراج اندرکے سنگاسن پر جا بیٹھا اور سورگ لوگ میں رہ کر تری لوگی کا راج کرنے لگا شرن میں گئے بھرما جی بھی ان سب کو ساتھ لے اس اسطحان پر گئے جہاں بھگوان سیو اور وشنو ویراجمان تھے وہاں پہنچ کر سب دیوتاؤں نے سیو اور کیسو کو نمشکار کیا تتھا اپنا سب رتانتی اتھار تروپ سے بیورے وار کہہ سنایا وہ بولے بھگوان دوراتما مہیشہ سو نے ہم سب کو سمران میں جیت کر سرگ لوگ سے نکال دیا ہے اس لئے ہم اس مرت لوگ میں بھٹک رہے ہیں اور کہیں بھی ہمیں سانتی نہیں مل رہی ہے اس اسوہ نے اندر آدھی دیوتاؤں کی کون کون سی دردسہ نہیں کی ہے سوریہ چندرمہ وارون قبیریم اندر اگنی وائیوکن دھرو ویدیہ در اور چارن ان سب کے تدھانے لوگوں کے بھی جو کرتاویا کرم ہیں ان سب کو وہاں پاپ آتما اسور سیم ہی کرتا ہے اس نے دیتے پکش کو ابھیدان کر دیا ہے اس لئے ہم سب ادیوتا آپ کی شرن میں آئے ہیں آپ دونوں ہماری رکشہ کریں اور اس اسور کے ودھ کا اپائے سکر ہی سوچیں کیونکہ آپ دونوں ایسا کرنے میں سمرد ہیں دیوتاؤں کی بھی بات سنکر بھگوان سیو اور وشنو نے اتنت کروڈ کیا روش کے مارے ہم ان کے نیتر گھومنے لگے تب اتنت کروڈ سے بھرے ہوئے بھگوان سیو اور وشنو کے مقصے تھا انی دیوتاؤں کی شریعت سے تیج پرکٹ ہوا تیج کا وہیں مہان کنج اتنت پرزویلیت ہو دسو دیساؤں میں پرکاسیت ہو اٹھا درگا جی کے جھان میں لگے ہوئے سب دیوتاؤں نے اس تیج کو پرتکش دیکھا سمپون دیوتاؤں کی شریعت سے نکلا ہوا وہیں اتنت بھیشن تیج ایکتر ہو ایک ناری کے روپ میں پرینات ہو گیا وہیں ناری ساکشات مہیس مردنی دیوی تھی ان کا پرکاس مام مکھ بھگوان سیو کے تیج سے پرکٹ ہوا تھا بھجائے وشنوں کے تیج سے اتپن ہوئی تھی کیس یمراج کے تیج سے آویر پھوت ہوئے تھے ان کے دونوں اسطن چندرمہ کے تیج سے پرکٹ ہوئے تھے کٹی بھاگد اندر کے تیج سے تتھا جنگہ اور اروو اور ان کے تیج سے پیدا ہوئے تھے پرتوی کے تیج سے نتمبکہ اور برحمہ جی کے تیج سے دونوں چرنوں کا آویر بھاہ ہوا تھا پیروں کی انگلیاں سوریہ کے تیجے سے اور ہاتھ کی انگلیاں وہشووں کے تیجے سے ا Hessen پن ہوئی تھی ناشقہ قبعر کے داد پرزاپتی کے تینوں نیتر اگنی کے دونوں بوہیں سادھیا گن کے دونوں کان وائیوں کے تدھا اندیوتاؤں کے تیجے سے پرکٹ ہوئے تھے اس پرکار دیوتاؤں کے تیجے سے پرکٹ ہوئی کملا لیا لکشمی ہی وہ ہے پرمیشوری تھی سمپون دیوتاؤں کی تیجو سراراسی سے پرکٹ ہوئے ان دیوی کو دیکھ کر سب دیوتاؤں کو بڑا ہرش پرابت ہوا پرنطو ان کے پاس کوئی اسر نہیں تھا یا دیکھ بھرمہ آدھی دیوشوروں نے سیوہ دیوی کو اسر ستر سے سمپن کرنے کا بیچار کیا تب مہیشور نے مہیشوری کو شول سمرپت کیا بھگوان مشنو نے چکر ورونر نے پاس ازنی دیو نے ستی وائیو دیوتا نے دھنو ستھا بانوں سے بھردو بھرے دو ترکس اور سچی پتی اندر نے بچر ایوان گھنٹا بردان کیے یا مراج میں کالدھند پرجاپتی نیاکشمالا برمہ نی کمنڈلو ایوان سوریا دیو نے سمستر روم کوپگ میں اپنی کرنے ارپت کی کال میں انہیں چمکتی ہوئی ڈھال اور تلوار دی چھیر سازر نے سندرہار تتا کبھی پورانے نیہ ہونی والے دو دیویا بسر بھیٹ کی ساتھ ہی انہوں نے دیوے چوڑا منی دو کنڈل بہت سے کڑے اردھ چندر کے ایور منوہر نپور گلے کی ہنسولی اور سب انگلیوں میں بہننے کے لیے رتنوں کے منی انگوٹھیاں بھی دی ریشو کرما نے انہیں منوہر فرسہ بھیٹ کیا ساتھ ہی انیک پرکار کے اسٹر اور ابھید کبچ دی سمدر نے سدا سورم میں ایمام سرس رہنے والی مالا دی اور ایک کمنل کا فول بھیٹ کیا ہیموان نے سواری کے لیے سنگھ تتھا آبوشن کے لیے نانا پرکار کے رتنے دیے کبین نے انہیں مدیو سے بھرا اپاتھر اربیت کیا تتھا سرفوں کے نیتا سیش ناغ نے وچتر رچنا کوشل سے چسو بیت ایک ناغ ہار بھیٹ کیا جس میں نانا پرکار کی سندر منیاں گوٹھی ہوئی تھی ان سب نے تتھا دوسرے دیوتاؤں نے بھی آبوشن اور اسر سسر دے کر دیوی کا سممان کیا تتھا دنوں نے بارم بار اٹھا ہاش کر کے اچھو سر سے گرجنا کی ان کے اس بھائیانکر ناغ سے سمپون آکاش گھن جھٹا اس سے بڑے جور کی پرتی دھونی ہوئی جس سے تینوں لوگوں میں حال چل مچ گئی چاروں سمدروں نے اپنی مریادہ چھوڑ دی پرتی دھولنے لگی اس سمیں مہیشہ سر سے پیڑت ہوئے دیوتاؤں نے دیوی کی ججکار کی تتھا دن تر سب دیوتاؤں نے ان مہالکشمی شروپا پراشکتی جگدمبہ کا بکتی گد گد دوانی دوارہ استون کیا سمپون تری لوکی کو چھوڑ گرست دیکھ کر دیوی بیری دیتیا اپنی سمست سینہ کو کبچادی سے سو سچت کر ہاتھوں میں ہتھیار لے سہسا اٹھ کھڑے ہوئے روز سے بھڑا ہوا مہیشہ سر بھی اس سبد کی اور لکشہ کر کے دوڑا اور آگے پہنچ کر اس نے دیوی کو دیکھا جو اپنی پربھا سے تینوں لوگوں کو پرکاسیت کر رہی تھی اس سمیں مہیشہ سر کے دوارہ پالیت کروڑوں سسردھاری مہاویر وہاں آ پہنچے چکشور چامر ادھگر کرال ادھگر کرال ادھگر باشکل تامر اگراشی اگر ویری بیڈال اندھک دردھر درمکتری نیتر اور مہاہنو یہ تتھا انہیں بہت سے یودکش سورویر سمرانگر میں دیوی کے ساتھ یود کرنے لگے وہ سب کے سب آسٹر سستروں کی ویدھیا میں پارنگیت تھے اس پرکار دیوی اور دیتگن دونوں پرش پر جھوڑنے لگے ان کا بہبیشن سمیں مارکارٹ میں ہی بھی دنے لگا اس طرح بھیانک یود ہونے کے بعد مہیشہ سر دیوی کے ساتھ مہا یود کرنے لگا تک دیوی نے کہا رہے موڑ تیری بودھی ماری گئی ہے تو ویردھ ہٹ کیوں کرتا ہے تینوں لوگوں میں کوئی بھی اصور یود میں میرے سامنے ٹک نہیں سکتے یوں کہہ کر سرکال مہی دیوی کود کر مہیشہ سر پر چڑھ گئی اور اپنے پیر سے اسے دبا کر انہوں نے بھیانکرسول سے ان کے کندھ میں آگھات کیا ان کے پیر سے دبا ہونے پر بھی مہیشہ سر اپنے مکھ سے دوسرے روپ میں بہار نکلنے لگا ابھی آدھے شریر سے ہی وہے بہار نکلنے پایا تھا کہ دیوی نے اپنے پربھاو سے اسے روک دیا آدھے نکلہ ہونے پر بھی وہے مہا آدھم دیت دیوی کے ساتھ یود کرنے لگا تب دیوی نے بہت بڑی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر اصوروں کو دھراسائی کر دیا پھر تو اس کی سینک گھن ہائے ہائے کر کے نیچے مکھ کیے بھیبت ہو رن بھومی سے بھاگنے اور تراہی تراہی کی پکار کرنے لگے اس سمیں اندر آدھی سر دیوتاوں نے دیوی کی ستوتی کی گندر گیت گانے لگے اور اپسرائن رتے کرنے لگے راجن اس پرکار میں نے تم سے دیوی کی مہا لکشمی اوتار کی کثہ کہیں